ہر آنکھ اشکبار ہر دل غمگین آنسوں ہیں کہ تھمتے نہیں سانہا ساہی وال میں جانبھا چاروں افراد کی لاشیں چونگیا مرسدو کچھا جیل روڈ منتقل مقتول خلیل اور اس کی اہلیہ نبیلہ اور بیٹی عریبہ کی میجتیں گھر میں پہنچنے پر کوہرام مچ گیا رکت آمیز بناظر اہلیہ نبیلہ اور عزیزو اقارب کی بڑی تعداد تازیت کے لیے مقتولین کے گھر پہنچ گئی ہمسائے زیشان کی لاش بھی ایمبلنس کے ذریعے اس کے گھر منتقل جانبھا کفرات کی نماز جنازہ تھوڑی دیر بعد فروزپور شنگھائی پل کے نیچے ادا کی جائے گی نماز جنازہ کی تیاریاں اہل علاقہ کی بڑی تعداد موجود نماز جنازہ کے بعد مقتولین کی تدفین بورے والا میں ان کے آبائی گاؤں میں کی جائے گی زیشان کی تدفین آشانہ ہارزنگ قبرستان میں ہوگی سی ٹی ڈی نے انٹیلیگنس بنیادوں پر ساہی وال میں آپریشن کیا زیشان کی گاڑی دہشتگردوں کے زیر استعمال تھی گھر میں بہت دہشتگرد موجود تھے مشترکہ تحقیقات اکیم خلیل کے زیشان کے ساتھ تعلق کا جائزہ لے گی سبائی وزراء بشارت راجہ فیاضر حسن چوہان اور محمود رشید کی مشترکہ پریس کانفرنس پنجاب حکومت کا جا بہاک بے قصور افراد کے لیے دو کروڑ روپے کی امداد کا اعلان متاثرہ بچوں کے تعلیمی اور دیگر اخراجات بھی حکومت ادا کرے گی سی ٹی ڈی کا سپروائزر موطل اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے بشارت راجہ پریس کانفرنس میں مبویجنہ گاڑی کی ویڈیو بھی دکھائے گئے خلیل اور اس کی فیملی بے گناہ ہے میم سی ٹی ڈی کا اعتراف ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ گاڑی کے شیشے کالے تھے پچھلی سیٹوں پر بیٹھے افراد بدکسمتی سے مارے گئے زیشان خطرناک دہشتگرد تھا جنوبی پنجاب بارودی مواد لے جا رہا تھا زیشان نے خلیل اور اس کی فیملی کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا سانحہ ساہیوال کا مقدمہ سولان نامعلوم اہلکاروں کے خلاف درج ایلیٹ فورس کی گاڑی نے گن پوائنٹ پر گاڑی کو اغوا کیا اغوا کے بعد اپنی پسند کی جگہ قادراباد اڈے پر لے گئے سیٹی ڈی اہلکاروں نے ایک منصوبے اور سازش کے تحت فائرنگ کر دی مقدمے میں تین سو دو اور دہشتگردی کی دفات شامل بھائی جلیل کی مدعیت میں افراد یار درج کی گئی حراست میں لیے گئے سیٹی ڈی اہلکار پولیس ٹریننگ چونگ منتقل جنگی مرسدو پر نو گھنٹے سے احتجاد جاری گم اور غصے سے نڈھال لوہیکین اور اہلی لاکہ سڑکوں پر میٹرو باس سرویس صبح سے مواطل پیروزپور روڈ بھی رکاوٹے کھڑی کر کے بند ٹرافیکہ نظام دھرم بھرم مظاہرین کا قاتلوں کو بے نکاب کرنے کا مطالبہ مشتل مظاہرین کے پولیس اہلکاروں کو دھکے اہلکاروں نے بھاک کر جان بچائی ساہی وال کے خونی واقعے میں زخمی ہونے والے بچے جنرل اسپتال میں زیر علاج امیر اور منیبہ کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا علاج کے لیے سینئر ڈاکٹرز کی کمیٹی تشکیل امیر کو لگنے والی گولی آر پار ہوئی ہڈی فریکچر ہونے سے بچ گئی بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے پرنسپل جنرل اسپتال محمد طیب اسپتال سے گھر پہنچنے والی نننی منی حادیہ بھی پریشان واقعے کا قوف اب تک تاری انہوں نے کچھ پوچھا رہی کچھ نہیں کیا انہوں کو بے دردی سے قتل کر دیا بچوں کے سامنے بچوں کو نکال کے انہوں کے سامنے وہ کہتے رہے ہیں میرے باپا ماما کو مارو جو لینا لیلو ہم سے گاڑی لیلو جو لینا میرے باپا میرے بھائی وہ ہٹر پوک سے وہ بھی کہتے رہے ہیں جو لینا لیلو مجھے کچھ نہ کرنا میرے بچوں کو کچھ نہ کرنا سانحہ سائیوال کے مقتولین خلیل اور زشان کے گھروں کی فضا سوگوار تازیت کرنے آنے والوں کا حجوم ہر رانک اشکبار میرا بھائی منتے کرتا رہا کہ میرے بچوں کو نہ مارنا بچے منتے کرتے رہے کہ ماما پاپا کو نہ مارو لیکن ظالموں نے بے دردی سے قتل کر دیا بھائی جلیل کی دوہائی عرصہ دراز سے جانتے ہیں شریف لوگ ہیں اہل محلہ کی تصدیق وزیراعلا پنجاب کی زیر سدارت آلہ سطح اجلا ساہیوال واقع پر اب تک ہونے والی پیش رفت کا جائزہ سردار عثمان بلدار کہتے ہیں ساہیوال واقع کے ذمہ داروں کو انصاف کے کچہرے میں لائیں گے انصاف کی حکمرانی کو یقینی بنایا جائے گا غیر جانب دارانہ تحقیقات کے لیے مشترقہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی والدین کا کوئی نیم البدل نہیں ساہیوال واقع کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا سنائی جائے گی صدر مملکت عارف علوی کا مطالبہ وزیراعظم کہتے ہیں صدمے سے دو چار ہوں بچوں کے سامنے والدین کو گولیاں ماری گئیں بچوں کی تمام دیکھ بال کے ذمہ داری ریاست اٹھائے گی جی آئی ٹی کی ریپورٹ آتے ہی فوری ایکشن ہوگا امران خان کا ٹویٹ سانہا ساہیوال تبدیلی سرکار کی کارکردگی پر بد نمادہ ہے اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز برس پڑے کہا جب محافظی قاتل بن جائیں تو معاشرہ چل نہیں سکتا خون میں لت پت لاشوں کو دیکھ کر دل خون کی آنسو روتا ہے امران خان ہوش کے ناکن لے معاملے کے حقائق بتائیں پورا دن گزر گیا رات کو وزیراعلا کو یاد آیا کہ ساہیوال جانا چاہیے ملک میں غیر سنجیدگی عروج پر ہے حکومت کہیں نظر نہیں آتی سی ٹی ڈی کو قتل عام کا لائسنس کس نے دیا لاتھی گولی کی سرکار چلانی ہے تو عدالتیں بند کر دیں امیر جماعت اسلامی سراج الحقی لوہیکین کے احتجاج میں شرکت میڈیا سے گفتگو امیر جماعت اسلامی جنرل ہسپتال بھی گئے متاثرہ بچوں کی آیادت کی بولے قوم کو حکومتی وزراء کے بیانوں پر اعتبار نہیں رہا امران خان سچ بتائیں نئے چیف جسٹسی اپیل ہے ساہیوال واقعہ سے شروعات کریں قوم انصاف چاہتی ہے پاکستان پیبل پارٹی کی بھی سانہا ساہیوال کی شدید مضمت بلاول بھٹو زرداری نے کہا نیا پاکستان کے نام پر ملک میں جنرل کا قانون لاغو کر دیا گیا نئے پاکستان میں شہری بال بچوں کے ساتھ گھروں سے باہر مت نکلیں تحریک انصاف نے پنجاب کو پولیس سٹیٹ میں تبدیل کر دیا واقعہ گوڈ گورننس کے جھوٹے دعوے داروں کے مو پر تمانچہ ہے سانہا ساہیوال پر مسلم لیگ کاف بھی بول اٹھی چودری مونی صلاحی کا ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ بولے سانہا ساہیوال پر پوری قوم آبدیدہ ہے معصوم بچوں کا آنن فانن یتیم کر دینے والے کسی رہم کے مستحق نہیں رہنمان کاف لیگ کا ٹویل ملاوٹ مافیا کے گرد گھیرا مزید تنگ لاہور میں چھٹے روز بھی بڑا آپریشن پینٹیس ہزار کلو ناقص مرچیں ایک ہزار کلو مرابجات برامد بادامی باغ میں عبداللہ گرائنڈنگ یونٹ ملاوٹی مرچ مسالے تیار کرنے پر سرب مہور انیس ہزار کلو سرخ مرچ سترہ ہزار کلو حلدی بھاری مقدار میں خام مالزب یونٹ میں چوکر برادہ اور کھلے رنگ لگا کر ناقص مرچ مسالہ جات تیار کیا جاتا تھا پنجاب فوڈ آتھارٹی اسلامپورہ میں دو سگے بھائیوں کے قتل کا مقدمہ والد کی مدیعت میں درج کیا گیا ملزم امران نے لیندین کے تنازے پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دو بھائی یاسیر اور یونس قتل جبکہ تیسرا بھائی زخمی ہوا ایف آئی آر کا مطن پنجاب حکومت اور قاف لیگ میں انبن وزیراعظم ہاؤس کا چودری برادران سے رابطہ تحفظات دور کرنے کے یقین دہانی چوبیس گھنٹوں میں وزیراعظم امران خان کی چودری برادران سے ملاقات متوقع مسلم لیقاف کا وزیراعظم کے سامنے معاملات اپنے سے قبل لا عمل مرتب کرنے کا فیصلہ گھروں میں گیس پریشر کم تو بازاروں میں ایل پی جی کی بلیک مارکٹنگ ایل پی جی مافیا کی مصنوعی قلت برقرار سرکاری قیمت سے پینتیس روپے فی کلو مہنگی فروغ شہری ایک سو پندرہ روپے فی کلو والی ایل پی جی ایک سو پچاس روپے میں خریدنے پر مجبور گیس دو بل لو اچھرا کے علاقے نواف پورا کے مقین گیس لوڈ شننگ کے خلاف سراپا احتجاج جماعت اسلامی کے ذریعہ تمام مظاہرے میں شہریوں کی بڑی تعداد شریف سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف شدید ناربازی شہر بھر میں الو ایم سی کا صفائی آپریشن بھی جاری ایم ڈی صفائی کمپنی اور تحریک انصاف کے رہنما جاسم شریف کا ریلوے سٹیشن کا دورہ صفائی ستھرائی مہم کا جائزہ لیا شہر کی صفائی کے لیے تمام وسائل بروے کار لانے کی یقین دھیانی راشد کالونی کا تفریحی پارک انتظامیہ کی توجہ کا منتظر جھولے ٹوٹ پوٹ کا شکار دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں پارک بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگا اور شہرے گل کی فضاء بدلنے لگی آسمان پر بادلوں کا مطر گرش چاری مہم موسمیات کی آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران بارش کی پیش گوئی موسیقی